دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان جو خبر اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسے دیکھتے ہوئے کچھ ڈائیلوگز یاد کیجئے گا جو دوہزار تہرہ میں گنجا کرتے تھے دوہزار چودہ سے تو ان کا قبضہ ہی ہے اب تو جو اے بول رہے ہیں وہی سب کچھ خبر ہے وہی سب کچھ سچ ہے وہی سب کچھ اچھا ہے اس کا علاوہ جو سب بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے جو سب بتا رہے ہیں وہ غلط ہے نارہ تھا ناری کے سمان میں بھاجپا میدان میں اب نہیں ہوگا ناری پہ اتیچار اب کی بار مودی سرکار یہی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہریانہ میں نریندربودی نے کھڑے ہو کر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آندول ان کی شبات کی تھی لیکن کیا ان کے دور میں واقعی میں بیٹیاں سرکشد ہیں اتر پردیس کے جنگل راج کا بلٹن روزان آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں اتر پردیس میں کیا چل رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ بھونپو میڈیا اور اس کے دلال چھاٹو کا دنگیا پترکار خبر دکھانے بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن اب ایک ایسی تصویر گوہ سے آ گئی ہے جو رومٹے کھڑے کر رہی ہے جی ہاں دو بچیاں جن کی عمر چودہ پندہ سال کی بتائی جا رہی ہے ان کو چار لوگ پولیس والے بن کر دبوچ لیتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا چاہتا ہے روی بار کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے اب اس کو لے کر کل یعنی بدھوار کے دن مدان صحبہ میں کھڑے ہو کر یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں جن کے نام کے آگے ڈاکٹر لکھاوا ڈاکٹر پرموت ساونت بیان دیتے ہیں کیا شرمناک بیان دیتے ہیں انہی کی زمانی پہلے سن لیجئے پھر کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر لکھاوا ڈاکٹر لکھاوا جیسا کہ میں نے خبر کے شروعات میں کہا تھا کہ کچھ ڈائیلوگز کو یاد رکھے گا پھر اس بیان کو دیکھے گا یہ اس پوری خبر کو دیکھے گا ڈائیلوگ کیا تھے بیٹی کے سمان میں بھاجبہ میدان میں اب نہیں ہوگا ناری پی اتی اچار اب کی بار موڈی سرکار اور اتر پردیس میں تو انٹی رومی اسکوائر بنانے تک کے دعوے کیے گئے تھے اب پتہ نہیں وہ سب کہاں چلے گئے ہیں حالہ کہ جب شروعات میں وہ بنانے کے دعوے کیے گئے تھے تو آج تک نے کسٹنگ آپریشن کیا تھا چاچیا بھتی جی بھی ہوگی یا چاچی بھتی جا بھی ہوگا تو ہم کام کر دیں گے لیکن آپ دم نہیں ہے کہ بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار اس طریقے کی خبریں دکھا سکیں لیکن آپ نے جو بیان سنا وہ ہے ڈاکٹر پرموت سابند کا گوہ کا جس گوہ میں ابھی تک کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو آزادی ہے وہ اپنی چاہ سے گھوم سکتے ہیں اپنی چاہ سے کھا پی سکتے ہیں وہاں کے سی ایم بیدان سبا کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی بچیاں نبالک بچیاں رات بھر گھر نہیں آتی ہیں گھر سے باہر رہتی ہیں تو پریوار کے لوگوں کو بھی ان کا سپر ویزن کرنا چاہیے ان کے بارے میں خیر خبر رکھنی چاہیے تمام ذمہ داری پولیس پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے تمام ذمہ داری سرکار پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے اب ہم تو یہی آج تک سنتے آئیں اس پترکارتہ میں پندرہ سال کی پترکارتہ ہوگی اپنے گروہوں سے بھی یہی سیکھا اور سنا یہ کہ جب سسٹم مضبوط ہوگا نا جیسے تمام چیزیں بہتر ہوں گی تو آپ کبھی بھی کہیں بھی گھوم سکتے ایک سین آپ کو بتاتا ہوں میں ایک بار چلا گیا دہرہ دون دہرہ دون کا ایک چوک ہے پریم نگر چوک کہتے ہیں اس کو مجھے ایک شک سے ملنا تھا وہ مجھے لینے کے لیے آنے والا تھا میں وہاں کھڑا تھا رات کو آٹھ سارے آٹھ باتے کے بعد وہاں پہ کوئی جو ہے اوپر جانے کے لیے ٹیمپو نہیں مل پا رہا تھا میں وہاں کھڑا میں نے وہاں محسوس کیا اپنا فون میں بڑا سرکشت کر کے اپنے پاکٹ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے اگل بگل جو لوگ کھڑے ہیں چاہے وہ مہلائے ہیں چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ اور لوگ ہیں وہ ایسی فون ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں کوئی نے گھور بھی نہیں رہا ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ دلی کے مقابلے یہ لوگ کتنا اپنے آپ کو سرکشت میں تو اس کر رہی ہیں تو آنکھوں آنکھوں سے بلتکار کر دیتے دلی میں تو اور موبائل تو چھین کے لے ہی جاتے اسی طرح کا جو ماحول ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ گوہ میں تھا لیکن اب وہ ماحول ختم ہو گیا ہے اور مکہ منتری خود کہہ رہے ہیں کہ اب ماں باپ کو ذمہ داری لینے چاہیے پ اب سیٹ پہ کیوں ہیں تو ان کے سیٹ پہ رہنے کو لے کر تمام بھی پکشی پارٹیوں نے سوال کھڑے کر دی ہیں گوہ فور ورڈ پارٹی ہو چاہے اس کے علاوہ کانگریس پارٹی ہو چاہے اس کے علاوہ اور تمام پارٹی ہو پورے دیش میں اس وقت میڈیا پہ جب آپ جائیں گے خاص کرسٹم میڈیا پہ پورا ایک حلہ مچا ہوا ہے کہ پرمو سامند کو ریزائن کرنا چاہیے بتا دیں آپ کو اگلے سال ہی جب چناؤ ہوں گے اتر پردیس کے اسی کے ساتھ اترہ کھڑ میں بھی ہوں گے پنجاب میں بھی ہوں گے گوہ میں بھی ہوں گے منیپور میں بھی ہوں گے چناؤ سرپے ہیں اور پھر بھی یہاں کا مکہ منتری سرکی کی بھاشک کا پریوک کر رہا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کانگریس کی نیتہال کالامبہ نے ان کی جم کر کھچائی کی ہے کیسے وہ اپنی بات رکھ رہی ہیں سن لیجئے ان کی زمانی ساتھوں گوہ میں ایک بہت ہی شرم نہ گھٹنا ہوئی ہے گوہ کے اندر جسے ایک سمیں میں بہت سرکشت مانا جاتا تھا خاص طور سے مہلاؤں کے لئے وہاں پر ہماری نوالک بیٹیاں دو نوالک بیٹیوں کے ساتھ ساموہک بلاتکار ہوتا ہے دو بیٹیوں کے ساتھ چار لوگ بلاتکار کرتے ہیں امیر کی جاتی ہے کہ جو سرکار ستھا میں ہے جو بیٹی بچاؤ کے ناریل کو دیکھ کر آئی ہے وہ اس بات کو سنشت کرے گی کہ بیٹیوں کے ساتھ نیائے ہو اس جگنے اپراد کے بعد اور جنہوں نے اس اپراد کو انجام دیا ہے انہیں قطعی بھی بخشا نہ چاہے لیکن شرم آتی ہے بھاجپا سے گوہ کے مکھے منتری کا بیان آتا ہے کہ یہ تو ماں باپ کی گلتی ہے ماں باپ کی گلتی کا ٹھیک رہا پولیس اور سرکار پر نہیں فورڈنا چاہیے ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو باندھ کر گھر میں رکھنا چاہیے ماں باپ نے اپنے بیٹیوں کو نہ بھیجا ہوتا یا بیٹیاں نہ گئی ہوتے اس آزادی سے جو آزادی ہمارا دیش ہمارا سمویدھان دیتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے یہ بلاتکار جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہو گیا تو اس کا سارا ٹھیک رہا بھاجپا کے مکھے منتری گوہ کے بڑی بے شرمی کے ساتھ ویدھان سوا میں کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داری تیہ کرنے کی بجائے سارا ٹھیک رہا نبالی کے بیٹیوں کے اوپر اور ان کے پریبار پر فورڈ دیتے ہیں شرم آتی ہے ایسی سنگھی سرکار کے اوپر آپ کی حمد نہیں کہ آپ صدن میں کھڑے ہو کر بھاجپا کے مکھے منتری کہتے کہ یہ جو اپراد ہوا ہے اسے کتائی برداشت نہیں کیا جائے گا ہم اسے فاسٹ ٹھیک کورٹ میں کیس چلا کر نبالی بیٹیوں کے بلاتکار کے تحت وہ پوکسو کانون میں فاسی کے سزاؤں چھے مہینے میں سنشت کریں گے اور چار کے چار اپرادیوں کو ہم لوگ چھے مہینے میں فاسٹ ٹھیک کورٹ میں کیس چلا کر انہیں فاسی کے تکتے پر چڑھائیں گے پر یہ باتیں ان کے موہ سے آپ کو سننے کو نہیں ملے گی یہ بے شرمی کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایسے مکھے منتری کا چلے جانا بہت ضروری ہے میں گوہ کی جنتہ کو کہوں گی سوچئے گا ایک بار بھاجپا کے اس مکھے منتری کے بیان پر کہ آپ کی بیٹیاں کتنی ایسی ویوستہ میں سرکشت ہیں سن لیں آپ نے الکا لامباکو الکا لامباک خاصی ناراض ہیں غصہ ظاہر کر رہے ہیں اور ان کی بات واجبی ایک محلہ ہونے کے ناتے جو وہ سبال اٹھار رہی ہیں ان میں دم ہیں پولیس والے بن کر بچیوں سے بلتکار اور سی ایم کھڑا ہو کے ویدان سبا کے اندر یہ کہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے یعنی کہ اب ماں باپ اپنی بچوں کی خود سرکشہ رکشہ کا ذمہ اٹھائیں سرکار پولیس کچھ نہیں کر سکتی ہے ویسے آپ کو بتائیں یہ پرموت ساونت کا پہلی بار کوئی اس طریقے کا چریتر ابر کے نہیں آیا ابھی کورونا جب چل رہا تھا تو اپنے ہی سواستوانتری سے ان کا چھتیسک ناکڑا چل رہا تھا لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا کہ بھوپو میڈیا اس کے دلال چٹوکار دنگائی پترکار جو ہیں وہ آپ کو خبریں دکھاتے نہیں ہیں آپ کو پتا چلتا نہیں ہے وہ وہی تمام چیزیں آپ کے موبائل میں بھرتے رہتے ہیں یا آپ کو دکھاتے رہتے ہیں جو وہ دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں یا ان کے جو حکم رہا ہیں انہوں نے جو ان کو حکم دیا ہے یہ ایک بہت بڑا گھٹنا کرم ہے اس کی جتنی نندہ کی جانی چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے کہ پردھان منتری نریندر بودی نے جس طریقے سے تریوینڈ سنگھ راپت کو اٹھا دیا تیرت سنگھ راپت کو اٹھا دیا اور اب بی ایسی ادر اپا کو اٹھا دیا وہ فوراں اس ڈاکٹر پرمو سامنت کو بھی اٹھا دیں یہ شخص سی ایم بنے رہنے کے قابل کسی بھی طرح سے دکھائی نہیں دیتا اس معاملے میں کانگریس تو حلہ مچائی رہی ہے لیکن بی جے پی کی ان مہیلہ منتریوں پر ویدھائیکوں پر سانسدوں پر بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے جن میں سے ابھی کہا گیا کہ گیارہ منتری بنا دی گئی ہیں مہیلائیں جو ہیں مہدی سرکار میں کم سے کم وہی کچھ بول لیں پارلیمنٹ ہی بول لیں اس تو بولے پارلیمنٹ چل رہا ہے کئی کوئی آباز سنائی نہیں دی ہے بھاجپا کی طرف سے شرمناک یہ بھی ہے کہ جب اپنے بارے میں بولا جاتا ہے تب خاموش ہو جاتی ہیں بنے ریگت حکر خبر کے ساتھ فلحال کمنٹس کے روپنے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مدرے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلحال ابھی مجھے دیں اجازت